اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہو عباس حمد آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اے بی انگلیش جی دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم ٹینس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں تو آج ہم پاسٹ کنٹینیوز ٹینس کے بارے میں پڑھیں گے یعنی پہلے ماضی جاری تو پاسٹ کنٹینیوز ٹینس کا تعریف ہم کچھ یوں کریں گے یہ ٹینس ایسے کاموں کے لئے استعمال ہوتا ہے کہ جو زمانہ ماضی میں جاری تھی مثلا وہ ہتھ لکھ رہا تھا یا ہم دریا میں نہا رہے تھے فاسٹ کنٹینیوز ٹینس کا پہچان ہم کچھ یوں کریں گے اس ٹینس کے اردو کے جملوں کے آخر میں رہا تھا رہتے رہیتی رہیتے وغیرہ آتے ہیں اس ٹینس کے بنانے کے قائدہ تو فیلی ماضی جاری بنانے کے لئے یعنی فاسٹ کنٹینیوز ٹینس بنانے کے لئے فائل کے بعد واز یا ور اور پھر ورپ کی پہلی پام کے ساتھ آئین جی لگاتے ہیں دے یو وی اور دیگر جمع اسموں کے ساتھ ور اور ایٹ شی ہی آئی اور دیگر واحد اسموں کے ساتھ واز لگاتے ہیں تو چلیے دوستو آگے بلتے ہیں اور پاس کنٹینیوز ٹینس کے اگزامپل کے بارے میں دیکھتے ہیں ہم آپ کو سنٹینس پہ دیں گے اور اس کا ٹرانسلیشن بھی تو سب سے پہلے ہی واز گوئنگ ٹو کراچی یعنی وہ کراچی جا رہا تھا ہم نے پاس کنٹینیوز ٹینس کے بنانے کے قائدے کے بارے میں بتایا کہ فائل کے بعد ہم واز لگائیں گے اور پھر ورپ کی پہلی پام کے ساتھ آئین جی لگائیں گے تو یہاں فر ہم نے فائل کے بعد واز بھی لگایا ہے اور آئین جی کا عزابہ بھی کیا ہے اسی طرح یعنی وہ ایک کتاب خرید رہی تھی تو یہاں فر وی ہم نے فائل کے بعد واز لگایا اور آئین جی کا عزابہ کیا اسی طرح ایٹ واز ہیلنگ ایٹ جو ہے یہ ایک فائل ہے اس کے بعد ہم نے واز لگایا ایٹ واز ہیلنگ یعنی اولے پھڑ رہے تھے اسی طرح یعنی تم ہنس رہے تھے ہم نے فاس کنٹینو سٹرنس کے بنانے کے غیرے کے بارے میں پڑھا تھا کہ فائل کے بعد واز یا ور لگائیں گے تو یہاں فر ہم نے یو کے بعد ور لگایا ہے کیونکہ یو جو ہے یہ ایک فائل ہے اور اسی طرح آئین جی کا عزابہ بھی کیا ہے اسی طرح یعنی ہم سب اخیاد کر رہے تھے اسی طرح یعنی ہم بازار جا رہے تھے تو یہاں فر ہی ہم نے فائل کے بعد ور لگایا اور آئین جی کا عزابہ کیا چلیے دوستو آگے بلتے ہیں اور فاس کنٹینو سٹنس کے نگریس سنٹنس کے بارے میں پڑھتے ہیں یعنی من پی پکرے پاس کنٹینو سٹنس یعنی ماضی جاری کے من پی پکرات میں واز اور ور کے بعد نٹ لگاتے ہیں ایکزامپلز یعنی وہ وہاں نہیں جا رہا تھا یا فر ہم نے واز کے بعد نٹ لگایا اسی طرح دیوار نوٹ دوئنگ دیر ورک یعنی وہ اپنا کام نہیں کر رہے تھے اسی طرح ویوار نوٹ کٹنگ جوکس یعنی ہم مزاق نہیں کر رہے تھے اسی طرح ای واز نوٹ سنگگنگ ایسانگ یعنی میں گانا نہیں گا رہا تھا اسی طرح برز واز نوٹ پلائنگ ان دے ایر یعنی پرندے ہوا میں نہیں اڑ رہے تھے یا فر ہم نے واز کے بعد نٹ لگایا تو یہ من پی پکرہ بن کیا اسی طرح نواز واز نٹ ٹیچنگ دے کلاس یعنی نواز کلاس نہیں پڑھا رہا تھا یا فر ہم نے واز کے بعد نٹ لگایا جی دوستو یہ تھے من پی پکرات ربا گبرتے ہیں اور فاس کنٹینو سٹنس کے انٹراغٹو سنٹنس کے بارے میں پڑھتے ہیں یعنی سوالیا فقرے تو سوالیا فقرات بنانے کے لیے واز یا وار کو پکرے کی شروعوں میں لگا دیتے ہیں اور آخر میں سوالیا نشان لگاتے ہیں ایکزامپلز واز ہی گوئنگ ٹی سکول یعنی کیا وہ سکول جا رہا تھا یہ ایک سوالیا فقرہ ہے اسی طرح واز شی فلائنگ ٹینس یعنی کیا وہ ٹینس کیلے رہی تھی اسی طرح واز غفور تیچنگ دے کلاس یعنی کیا غفور کلاس پڑھ رہا تھا یہ بھی ایک سوالیا جملہ ہے یا فرام نے واز کو پکر کے شروع میں لگایا اور آخر میں سوالیا نشان لگایا تو یہ انٹراغٹو سنٹینس بن گیا اسی طرح واز اٹریننگ آؤٹسائیڈ کیا باہر بارش ہو رہا ہی تھی یہ بھی ایک سوالیا جملہ ہے جس طرح اوپر ہم نے پڑھا تھا کہ واز کو پکر کے شروع میں لگائیں گے اور آخر میں سوالیا نشان لگائیں گے اسی طرح ورڈ تیلی یعنی کیا ہم جھوٹ بول رہے تھے اسی طرح ورڈ وائز لرننگ دیا لیسن یعنی کیا لڑکے اپنا سبق یاد کر رہے تھے یہ بھی ایک سوالیا جملہ ہے اوپر ہم نے پڑھا تھا کہ واز کو پکر کے شروع میں لگائیں گے اور آخر میں سوالیا نشان لگائیں گے جی دوستو یہ تاہا ہمارا آج کا ٹاپ فیک یعنی فاس کنٹینئو سٹینس میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو فاس کنٹینئو سٹینس کے بارے میں اچھا ہاتھ سمجھ آگیا ہوگا آپ کو فاس کنٹینئو سٹینس کی بنانے کا قاعدہ سیکھنا ہے تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ سینٹنس کس طرح بنایا جا سکتا ہے انشاءاللہ ہم نیکس سوڈیو میں پاسٹ پرفیک کنٹینئو سٹینس کے بارے میں پڑھیں گے تف تک اللہ حافظ